ڈاکٹر آصف اشرف کو آج پنجاب پولیس نے جو گلیفتار کیا ہے یہ پنجاب حکومت کا پنجاب پولیس کا بہت احسن اقدام ہے فرقہ واریت کو روکنے کے لیے ملک میں امن اور سلامتی کے لیے ایسے اقدامات پر وقت کرنے چاہیے گزشتہ پانچھے ہفتوں سے پاکستان کے اندر مذہبی طبقات کے اندر ایک بہت بڑی کشیدگی تھی ڈاکٹر موصوف نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہراء سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بے عدبی گستاخی کے وہ مرتقب ہوئے اور پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر کے علماء اسلام نے اس کے لئے یہ احتجاج کیا اور انہیں توبہ اور رجوع کی دعوت بھی دی علمی انداز میں ان سے بات ہوئی لیکن موصوف اپنی اس بے باقی پر اس مستاخی پر اڑے رہے اور آج جو اقدام کیا گیا ہے میں اس کو خراج حقیدت پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان فرقہ واریت کو روکنے کے لئے کڑے قانون سخت قانون جو پہلے موجود ہیں ان کو نافذ العمل کرے گی اور دیگر ہماری جتنی مقدس ہستیاں ہیں وہ انبیاء ہوں وہ صحابہ ہوں وہ اہلِ بیتِ اطحار ہوں ان کی عدد اور ناموس کے لئے بہترین قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاں کے کسی طرح سے بھی ملک کے اندر کوئی فرقہ واریت کو فروغ نہ مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مہراب و ممبر کو محتاط کرنا ضروری ہے آلِ علم کا کام جو ہے وہ گتھیاں سلجھانا ہے وہ حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ قوم کی تربیت کا سامان کرنا علماء کا کام ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک پڑے لکھے شخص نے بے احتیاطی کی اور ایسے قلمات کہے کہ جس سے بہت بڑا ایک فتنہ نکلا اور یہ فتنہ اٹھا جس سے یہ ممکن تھا کہ پاکستان میں سنی شیعہ فساد برپا ہو جاتا ایک بڑی جنگ برپا ہو جاتی اور ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے گئے ہمیں اندرونی خلفشار کے اندر مبتلا کیا گیا اور آج کی تاریخ میں ہم اس کے بالکل متحمل نہیں ہیں حکومت پاکستان سے پنجاب حکومت سے دیگر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان سے بھی میری یہ اپیل ہوگی کہ سخت کامانین بنائے جائیں اور ان کو اہنی ہاتھوں سے لیا جائیں جو بھی صحابہ کرام کے حوالے سے اہلِ بیت کے حوالے سے انبیاء کے حوالے سے جو بھی سخت سست اور کمزور اور توہین امیز کوئی کلمہ کہے تو قانونی کروائی کی جائے اس پر